ایک دن پر سنوائی تھی دو اجاب دس میں فیصلہ آئے کہ جہاں راملالہ بیراجمان ہے وہ مندر توڑ کر گئے بنائی تھی اور جہاں وہ بیراجمان ہے ان کی جنگو گئی اس بات کو کسی نے کورٹ میں چیننج نہیں کیا کورٹ میں کسی بات کو چیننج کیا گیا خانکہ وہ جمیل تین سو مجھ باٹھی گئی اگر سوال یہ ہے کہ کورٹ اس مودے پر سنوائی لے کر کے یہ کہے کہ ہم مودے کو سنوائی کریں گے یا کورٹ کا یہ کہنا کہ وہ دھانچہ کیسے ٹھوٹا پہلے ان ساجیس کی سنوائی کریں گے کورٹ کا یہ رویہ کورٹ کے رویہ جنبھاونہ کو آہد کرنے کا ہے اور اس کے پیچھے کانگریس کی رنگی کی سپسٹ دکھائی پر کورٹ کا جلوک ہے اس کے پیچھے کانگریس کی لڑنیتی دیکھشتی پر دیتے تھے لڑنیتی یہ ہے کہ کانگریس کے مرشت اور مسلم پرچ کے وقی کپل سبل نے یہ کہا کہ اس کو سنوائی جولائی دوہزار دنیس کے بعد جب پورن پیچھ نے پورن پیچھ کے جل نے ان کے اس طرح لوگ کو ماننے سے انکار کر دیا تب وہ ہے اس جج کے خلاف راج سبھا میں مہابیو آنا ہی بات میں بزا رہے تھے جسے راج سبھا نے خارج کر دیا اب ہمارے سبھا میں کیا ہم کیا سمجھے کہ جج کے بدلتے ہی ملک کوٹ کا روز باتل گیا کچھ ہی نہیں دیکھ رہے تھے جس کوٹ نے اس کے بات کرنے پر کپل سبل کے تارے اس نے کاری کیا تھا آسا جاہے جو چلے جانا ہے لیکن مرنے تو ہی نہیں دیکھ رہے تھے ایسے اس تیتی میں کیا کانگریس کی کانگریس کی تباو میں کوٹ کام کر رہے تھے وہ لے وہ سب بتا دے گا درچھر پانتی تو کہیں جا رہا تھا کہ سی جی آئی درچھر پانتی ہے ہم سی جی آئی پر کوئی آئی درچھر ہم تو کر رہے ہیں کہ کیا کانگریس کی رانمیتی کوٹ کو پرباوک کر رہی ہے انیتھا جو پہلے کی پیٹھ نے یہ دیلیکٹی بیا تھا کہ دے ٹو دے سنوائی ہو دے ٹو دے سنوائی نہ کر کے یہ کہہ کر اوٹ جانا کہ یہ ہماری پرائیٹی نہیں ہے تو کوٹ کے پرائیٹی ہو یا نہ ہو ہمارا مطلعہ نہیں ہے دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار سترہ اس میں چودہ سترہ تھی کیون سرکار بھی رہی ہے سات سالوں پہ تو اس پر کوئی آنکار ہوئی کوئی سنوائی نہیں ہوئی سوالے جی مودی سنکار ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے میری پاسوں نہیں سنوائی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں دو ہزار دس سے دو ہزار سترہ تھی وہ کیس پڑا رہا وہ بھول چاٹتا رہا اس کو سنوائی ہی دو ہزار سترہ میں جب یوگی سرکار بنی تو یوگی کے پراتھی مکتہ پر یوگی کے اندوز پر اس کی سنوائی سرو ہوئی کوئیٹ یہ ہے دو ہزار سترہ میں جب یوگی کی اندوز سرکار بنی تو ان کے اندوز پر اس کیس کی سنوائی سرو ہوئی جو سات سال سے ڈمپ پڑی گی تو جس طرح یوگی جس طرح جس طرح اتر پڑی سرکار اپنی جمعیداری یہ بھی ایک بار بیچ جاتی ہے ایک بار مسلم پاکش کی ورسائی یا کپل سپل نے کہا تھا کہ جب تک پورے ڈاکومنٹس کا انگریجی میں انگواد نہیں ہوتا تب تک سنوائی نہیں ہو سکتا اس سمیں اتر پڑی سرکار نے چودہ ہزار پیج تھے ان کا انگریجی پچاسی لاک روپے خرج کر کے انگواد کنا دیا تو اتر پڑی سرکار اس ماملے میں تو اتر پڑی سنوائی کے بخش میں ہے کہ ان سرکار کو بھی چاہیے کہ ان سرکار کی محمدہ کا حادر کرتے ہو وہ بھی تو اتر پڑی سنوائی کے لیے اس قورٹ کے سامنے آگڑا کریں لیکن اب مجھے قورٹ کو بساس نہیں ہے اس لئے سنسر سوئے میں سیمیداری کو اپنے ہاتھ میں لے کہ آپ مدیر آمدولین سے خود سمیش دوڑے رہے ہیں ساتھا سے بھی خود سمیش دوڑے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کرنے جا کریں اگر گورنمنٹ نہیں کرے تو کون کرے گا سوال ہم تو دیس کے ساتھ جڑے ہیں ہم نے لڑائی گڑی وہ دیس کے ساتھ لڑی دیس نے ہمیں نیتیت سوپا اور اس پر مجھے مدرسا ہے آج بھی جب کوڑ سے اور اور سرکار سے ہمیں سرکارات میں سندیس نہیں ملے تو ہم سڑک پر آگئے ہیں اور جتنی بڑی طاقت میں ہم سڑک پر آئے ہیں اس طاقت سے سرکار آنکھ نہیں بن کمون سکتی ہے اس طاقت کو پہچھانا چاہیے سرکار کو موسیقی موسیقی موسیقی